پیارے بچوں اسلام علیکم ہم نے پچھلے حصے میں پہلے جنگ عظیم کا مطالعہ کیا اب ہم دوسری جنگ عظیم کا مطالعہ کریں گے دوسری جنگ عظیم 1949 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ پہلے جنگ عظیم سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ثابت ہوئی کیونکہ یہ جنگ وسی پیمانے پر لڑی گئی اور اس جنگ میں نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جیسے میزائل، توپ، بندو کے نئے نئے ہتھیار وغیرہ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفر ٹوٹ پڑی دوبارہ دو گروہ کا وجود ہوا نمبر ایک حضب اتحاد اس گروہ میں برطانیہ، فرانس، کینیڈا، نیوزیلین، بھارت، سویت یونین، چین، امریکہ یہ ممالک شامل تھے دوسرا گروہ حضب مخالف اس گروہ میں جرمنی، جاپان، اٹلی، ممالک شامل تھے اس جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی امریکہ بہت طاقتور ملک تھا امریکہ نے جاپان کے دو بڑے شہر ہیروشیما اور ناغہ ساخی پر چھے اگست اور نو اگست کو جہوری بم گرائے اس لئے جاپان پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گیا اور اس کے بعد جاپان نے شکست تسلیم کر لی اس طرح دوسری جنگ عظیم کا اگست انیس سو پیتالیس میں خاتمہ ہوا اس جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کے طاقتور ممالک امریکہ اور روس کے درمیان انیس سو پیتالیس سے انیس سو اکینوں کے درمیان سرد جنگ کا آگاز ہوا